وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطاعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم گزرے وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَتِ اس حال میں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم تواف فرما رہے تھے قعبہ کا نبی صلى الله عليه وسلم گزرے کچھ لوگوں کے پاس سے کہ آپ تواف فرما رہے تھے آپ تواف کی حالت میں تھے آپ گزرے بإنسان ایک انسان کے پاس سے ایک شخص کے پاس سے آپ گزرے ربط يده جس نے باندھ رکھا تھا اپنا ہاتھ إلى إنسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ ایک دوسرے شخص کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ باندھ رکھا تھا بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك ایک بسير أو باخيط أو بخيط أو بخيط أو بخيط أو بحق أو بثيء أو تصممممIGHT کہ علاوه کوئی بھی چیز تھی بزبط حضرت بن عاباس فرماتے ہیں وصلت پوز بزبط کا چیز تھی مجھے نہیں علم speech تصممہ ٹھا أو بشviet أو بشيء غير ذلك تو ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ اپنا ہاتھ باندھ رکھا تھا آپ اس میں دونوں رشتہ دار ہوں گے کٹھے تواف کر رہے ہوں گے کہ ہم الگ نہ ہو جائیں رش ہوتا ہے تواف کے موقع پر فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ تو کاٹ دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ نے اس رسی کو اس تسمع کو توڑ دیا کاٹ دیا کھول دیا اس کی ضرورت نہیں ہے ثُمَّ قَال پھر آپ نے فرمایا قُدُهُ بِيَدِهِ اس کو ساتھ ساتھ لے چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ یعنی مطلب کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ ساتھ لے چلو گویا کہ آپ نے منع کیا آپ نے فرمایا کہ اگر دو لوگوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تواف کے اندر رش کی وجہ سے الگ نہ ہو جائیں اور وہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو اکٹھا رہ سکتے ہیں تواف کے درمیان لیکن ایک دوسرے سے اپنے آپ کو باندھیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ نقصاندے چیز ثابت ہو سکتی ہے اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو ہاتھ پکڑ لو اس کا ہاتھ پکڑنا سے بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے اور جہاں الگ ہونے کی ضرورت پیش آئے گی ہاتھ چھوڑ دینا اگر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو باندھا ہوگا تو رش کے موقع پر کئی دفعہ الگ ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اگر وہ بندے ہوں تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر رش ہو اور کئی لوگوں نے اپنے آپ کو باندھا ہو اور رش ہو جائے اور ایک بندہ گر جائے اور دوسرا بندہ سات بندہ ہے تو کیا صورت ہوگی آپ ذرا غور کیجئے اور یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی جب رش نہ ہو جب رش ہو تو اندازہ ہوتا ہے جن لوگوں نے مقاعدہ تواف وغیرہ اور وہاں حالات دیکھیں ان کو اندازہ ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ دو لوگ اپنے آپ کو باندھ لیں ایک دوسرے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے بھی دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہو تو تم ہاتھ پکڑ لو دوسرے شخص کا جہاں ضرور پڑے وہاں چھوڑ دینا پھر دوبارہ پکڑ لینا تو یہ حکمت ہے اسلام کی کہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور انسان تکلیف میں بھی مشکل میں بھی نہ پڑے تو وجہ اس اطلال کیا ہے امام بخاری اس سے اطلال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی فرمایا کہ ایک دوسرے کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے اس کو پکڑ لو اور ہاتھ سے پکڑ کے تم ساتھ ساتھ لے کے چلو تو گویا کہ آپ نے اپنی زبان سے انہیں نصیحت کی اور آپ اس وقت تواف فرما رہے تھے تو پتہ لگا کہ تواف کے درمیان کلام ہو سکتا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ تواف کے درمیان کلام ہو سکتا ہے اس لئے امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے تواف میں کلام کرنا تو تواف میں کلام ہو سکتا ہے اچھا یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دھاگا تھا یا جو رسی تھی یا وہ جو تسمہ تھا اس کو خود کاٹ دیا ان سے پوچھے بغیر تو یہ کام وہ شخص کر سکتا ہے جو بڑا ہو جو ذمہ دار ہو جو حاکم ہو جو خلیفہ ہو نبی ہو کوئی گورنر ہو کسی علاقے کا ذمہ دار ہو باپ ہو بچوں کا تو بڑا شخص اپنے ہاتھ سے یہ کام کر سکتا ہے یہ بالکل وہی چیز ہے من رعا منكم منکرن فلیغیرہ بیدی تم مثل جو شخص منکر چیز دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے فَإِلَّمْ يَسْتَطِحِ اگر اپنے ہاتھ سے نہ کر سکے انسان فَبِلِسَانِهِ پھر زبان سے لوگوں کو منع کر دے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے حکمران بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات اپنے ہاتھ سے کر دے دے تھے جہاں انسان اپنے ہاتھ سے ایک غلط چیز دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو منع کر دے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے لیکن یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اقتدار ہے یا جس کے پاس اختیار ہے بڑا ہے یا اس کے پاس کوئی اختیار ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہوگا اگر وہ یہ لوگوں کو زبان سے نصیحت کیے بغیر خود کر دے گا تو اس سے لڑائی جگڑا پڑ جائے گا اختلاف پڑ جائے گا اس سے بڑا فطرہ پیدا ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے خلیفہ تھے تو آپ نے خود کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابی کو دیکھا انہوں نے اپنے انگلی میں سونے کے انگوٹھی پہنی ہے تو آپ نے انگوٹھی پکڑ کر اتار کر پھینک دی آپ تو نبی تھے آپ خلیفہ تھے آپ کر سکتے تھے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں تھا اور صحابہ کرام آپ کے اسے تو احترام کرتے تھے تو بڑا یہ کام کر سکتا ہے استاد یہ کام کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی اختیار ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن جہاں یہ اختیار نہ ہو وہاں یہ کام اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے وہاں پھر فَبِلِسَانِهِ والی بات ہوگی فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اور اگر زبان سے بھی انسان نہ کر سکے تو یہ پھر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو فرمایا اگر انسان یہ کام بھی نہ کر سکے پھر کم اس کم دل میں برا جانے لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے کم اس کم زبان سے انسان کو کہہ دینا چاہیے اگر خود کر سکے خود روک سکے تو روک دے عملی طور پر اگر خود عملی طور پر نہ روک سکے پھر زبان سے کم اس کم انسان منع کر دے تو یہاں آپ نے عملی طور پر خود کاٹ دیا اس کو سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یصفوں و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب